الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ السامی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری احل لقتم من لسانی یفقه قولی رب زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما آمین رب العالمین اب انسان اگر کوئی بھی چالیس برس کا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ابھی بڑا ٹائم ہے تو وہ یہ سوچے کہ پچھلے جو اس کے سال گزرے ہیں وہ کتنی تیزی سے گزر گئے جتنی تیزی سے وہ گزرے ہیں نا یہ چالیس سال کا وقت اتنی تیزی سے اگلے بھی اگلے تو چالیس سال ہیں یا تیس سال ہیں یا بیس سال ہیں وہ بھی گزر جانے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کراتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہر ہفتے ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں مگر کتنا ہم اپنی زندگی کے اندر پھر بھی اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ میں یادی نہیں رہتا کہ اس پر خضاں بھی آ جانی ہیں اگر انسان غور کرے تو اس کی زندگی میں سے کتنا وقت تو کھانے پینے سونے اور اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات پورا کرنے ان چیزوں میں گزر جاتا ہے کامی وقت رہ جاتا ہے جس کے اندر کوئی وہ پروڈکٹی ویسا کام کر سکتا ہے جو اس کی آخرت کے لیے ہوتا ہے زیادہ وقت وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہے یہ بنا لوں یہ سمار لوں یہ کر لوں وہ کر لوں اور یہ نہیں سوچتا کہ جس کے لیے میں اتنا وقت لگا رہا ہوں آخر کو اس نے ختم ہو جانے یہ جو وقت میں لگا رہا ہوں اس کی تو کبھی بھی یہ کام پورے نہیں ہو جانے کبھی کوئی دن نہیں ایسا ہوگا کہ آپ کہیں کہ اب میں فارغ ہو گیا اب میں اپنی آخرت کے لیے وقت لگوں گا نہیں ہر دن آپ کے پاس یہاں کی مشہولیات یہاں کی اتنی کام دوبارہ جمع ہو جائیں گے سو کے پھر اٹھیں گے پھر ہی اتنے کام جمع ہوئے ہوں گے پھر ان کو کرنے میں لگ جائیں گے ہمیں لگتا کہ یہ ساری ہماری اتنی ضرورتیں ہیں ہم تو بس ان کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں ٹھیک ہے چند چیزیں ضرورتوں کی ہیں مگر اس کے پیچھے ساری زندگی کو لگا دینا یہ کہاں کی اکل مندی ہے ایسی زندگی جس نے بلکل فنا ہو جانا ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے زندگی کے پندرہ سال کسی کے بیس سال کسی کے تیس سال تو بلکل ہی ایسے ہی گزرتے ہیں کہ لا شعوری میں ہی بے ہوشی میں ہی گزر جاتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گئے کام ہم بے خبری کے اندر گزر جاتے ہیں اکل ہی نہیں تھی سمجھ ہی نہیں تھی یہ سمجھ کے دن شروع ہوتے ہیں پھر بھی انسان ہماقت کے ساتھ ان کو گزار دے تو کیا لے کر جائے گا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آیات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو دیکھ بھال کے گزارو یہ تو اتنی عارضی ہے اور مثال پانی سے ہی کیوں دی گئی آپ دیکھیں نا سبحان اللہ یہ اتنی پیاری مثال ہے پانی کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے نا تو آپ کے دونوں طرف سے پانی سلپ کرنے لگے گا آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ میرے قبضے میں ہے یہ پانی لیکن وہ سلپ کر رہا ہے وہ بیٹا جا رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پانی آپ کے ہاتھ میں ہی رہے اسی طرح یہ زندگی ہے آپ کو لگتا ہے میں ان کنٹرول ہوں میں ان پاور ہوں میرے ہاتھ میں یہ زندگی ہے کہ کہاں بھاگی جا رہی ہے لیکن وہ بھاگ رہی ہے وہ بھاگ رہی ہے وہ جا رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ختم ہو جائی جیسے مٹھی میں آپ کھولیں گے تو اس میں کوئی پانی ہی نہیں ہوتا ورنہ ہم نے اپنی طرف سے ہولڈ کر کے کھاوا پانی پھر آپ یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا لیکن اگر وہی پانی بڑھ جائے زیادہ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں پھر کیسے فلڈ آتے ہیں جس میں انسان غرق ہو جاتی ہے ڈوب جاتے ہیں اس کا سب کچھ ڈوب جاتا ہے اسی طرح یہ دنیا ہے اگر آپ اس کو اتنا ہی لیں گے جتنی آپ کی ضرورت ہے پھر تو جتنا آپ کی سروائیول کے لیے چاہیے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ قائم دائم ظاہر ہے ضرورت ہے اس سے آپ قائم دائم رہیں گے لیکن اگر یہ حد سے بڑھ گئی نا تو وہ ڈراؤن کر دے گی غرق کر دے گی کچھ نہیں رہے گا اگر یہ دل میں چلی گئی اور دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی تو انسان کسی طرف کبھی نہیں رہے گا اگر اسی میں لگ گئے اسی میں غرق ہو گئے تو ڈوب جائیں گے پھر اسی طرح پانی جو ہے اس کے اندر جب انسان داخل ہوتا ہے تو بھیگنے سے بچ نہیں سکتا کوئی انسان کہہ نہیں سکتا میں پانی میں رہتا ہوں لیکن میں پانی میں چلا گیا لیکن میں بھیگے بغیر باہر نکل آئے ایسے نہیں ہو سکتا اسی طرح دنیا ہے اس میں جو بھی رہتا ہے اس کو فتنے بھی آتے ہیں وہ فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا امتحان آئیں گے آفتیں آئیں گی بلائیں آئیں گی بہت طرف سے وہ آزمایا جائے گا پھر دیکھیں پانی آسمان سے اترتا ہے اور اس کے بعد کیا زمین پہ رہتا ہے نہیں وہ چلا جاتا ہے کوئی ندی میں نالوں میں دریاؤں میں اور کچھ دیر بعد وہاں پہ نہیں ہوتا اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی آتی تو کترہ کترہ کر کے ہے بارش کی طرح لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلی گئے کتنا بھی زیادہ پانی برس جائے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے خوشک ہو جاتا ہے کبھی بھی وہ وہی نہیں کھڑا رہتا تو سبحان اللہ بڑی سبردست مثال ہے جس سے اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کو بتایا ہے اور یہ بدلتے بھی موسم یہ کھیتوں پہ آپ دیکھتے ہیں بہار اور پھر خزان اس سے خود کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں ذہنی طور پہ ہم منٹلی کیوں نہیں تیار ہوتے کہ میرے اوپر بھی خزان آنی ہیں چاہیے میں کتنی کوشش کروں میں کوئی سرجریز کرا لوں اپنی فیس لفٹ کرا لوں اپنے ایکسرسائز کر لوں اپنی ڈائیٹ کنٹرول کر لوں آپ کی صحت کے لیے تو فائدہ مد ہو سکتی ہیں لیکن اس خزان سے نہیں بچا سکتی ہیں ہر سال خزان ہمیں میسج دیتی ہے کہ مجھے دیکھو تمہاری زندگی کی بہار بھی اس طرح ہی خزان میں بدل جائے گی آپ کی زندگی میں رون کے ہوتی ہیں ایک دن کتنی گہما گہمی بچے کھاربار گاڑیاں سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں تو انسان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا وہ انسان کو اسی زندگی میں چھوڑ کے چلے جاتی ہے گھر بار بھی چلے جاتے ہیں اولاد کہیں کی کہیں پہن جاتی ہے اور ایک انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ویرانی کی تصویر بن گیا کیا اس سے بات سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے اور بڑی لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے آپ دیکھیں انسان کہتا ہے نا کہ میرے لیٹیسٹ موڈل کی گاڑی لے لی اپ گریڈڈ گھر بنا لیا بلکل آج کے مطابق کا بلکل آج کی جو ان ہیں چیزیں وہ اس کے اندر لگا لی برینڈ نیو یہ خرید لیا پھر کپڑے آپ بناتے ہیں برینڈ نیو جو لیٹیسٹ آج کل ڈیزائننگ چل رہی ہے لیٹیسٹ فیشن چل رہا ہے اس کے بعد دیکھیں ہر چیز پر خضا نہیں ہے کیا ہر چیز ہمیں میسیج نہیں دے رہی وہ یہ گھر پرانا ہو رہا ہے وہ یہ گھاڑی پرانی ہو رہی ہے ایک دن اتنے شوق سے لی تھی اس کے بعد کیا اس کا حال ہو گیا کیا یہ سب بتا نہیں رہا کہ یہ گہمہ گہمی ختم ہو جانے والی ہے کیوں بھول جاتے ہو اللہ اکبر المال والبنون زینت الحیات الدنیا پھر دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ اپنے اندر گم کر لیتی ہیں مشہول کر دیتی ہیں اور اس کو بھلا دیتی ہیں کہ ایک دن خضا آنی ہے اور وہ دو چیزیں ویسے تو اور بھی چیزیں ہیں لیکن دو چیزیں مین ہیں مال مال میں کیا کیا آتا ہے آپ کی جوب ہے آپ کا بزنس ہے آپ کی پروپرٹی ہے آپ کی انویسمنٹس ہیں سٹاکس میں یا کہیں پہ بھی آپ نے انویسمنٹس کی گئی ہیں وہ ساری مال میں آ گئی ہیں مال اور بیٹے بنون یہ زینت ہے دنیا اچھا ان کو زینت زینت کیا چیز ہوتی دیکوریشن یعنی ان سے انسان سجدہ ہے اپنے آپ کو سجاوہ محسوس کرتا یعنی اس کے اندر ایک بہتی ہے کہ میرے پاس یہ ہے مال بھی ہے انسان کے پاس تو اس کی شو ہی اور ہو جاتی ہے اس کے پہننا اڑنا اس کا گھر بار اس کے سواریاں اس کی یہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں ظاہر ہے مال کی ایک اپنی شو ہوتی ہے اس پر نظر آنے لگتا ہے اسی طرح بیٹوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھی میری لئے ایک بیوٹی ہے بیٹوں کی کیوں بات کی گئی جبکہ بیٹیاں بھی تو ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی دنیا کے اندر لوگوں کا اکثریت کا یہ ویو ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ ہماری شان و شوقت ہیں بیٹے جو ہیں وہ بس ہونے چاہیے اور کوئی عورت دو سے تین بیٹیاں پیدا کر لے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہے بعض مرد دوسری شادی کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے کبھی آج تک کسی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹی کے لئے دوسری شادی کرے گے اس سے بیٹے ہی ہوتے جا رہا ہے میں دوسری شادی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی تمنا انسان کے اندر ہوتی ہے دوسری اس کا ایک اور بھی بتایا علمانے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بیٹے ہی مراد نہیں ہیں بلکہ بنین سے مراد اولاد ہے بنین سے کیا مراد ہے اولاد اس لیے کہ عربی میں جمع مذکر جب کہا جاتا ہے نا یہ جمع مذکر بنین اس میں مونس بھی آ جاتی ہے جیسے آپ السلام علیکم کہتے ہیں اب ساری عورتیں بھی بیٹھے ہیں تو وہ سلام علیکم نہیں کہتے ہم علیکہ عورتوں کے لئے تو کنہ ہونا چاہیے لیکن علیکم ہی کہتے ہیں کیونکہ جمع مذکر مونس کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ جنرل بات ہے آپ بنین کہہ کے مطلب لیا گیا اولاد کہ اولاد بھی اور یہ بھی میننگ سے ہی ہو سکتا ہے کہ اولاد لے لیں یا بیٹے لے لیں کہ اولاد بھی انسان کو زینہ دیتی ہے دیکھ لیں نا آپ لوگ اپنی اولاد کے اوپر کتنا فخر کرتے ہیں اور ان کے کارنامے کتنے بیان کرتے ہیں آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب کوئی خواتین یا میرے کئی بیٹھے ہوتے ہیں ایک مجلس ہوتی ہے تو لوگ اپنی بچوں کے کتنی بات کرتے ہیں اے فلاں بچے نے یہ کر لیا فلاں وہ ان کے کارنامے گنواتے جاتے ہیں ان کی لیاقت گنواتے ہیں ان کی جو یعنی ان کے جو دنیا کے اندر جتنی ترقییاں وہ گنواتے ہیں یادین کے اندر تو یہ زینت الحیات دنیا زینت ہیں آرائش ہیں شو ہیں دنیا کی زندگی کی جیسے کہتے ہیں فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے فلاں کے بچے کتنے لائک ہو گئے ہیں فلاں کے بیٹے دیکھو کہ کیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا یہ نہیں کہا کہ یہ بری چیز ہے مگر یہ صرف دنیا کی زندگی کی ڈیکوریشن ہے اب دنیا کی زندگی سمجھ آگئی ہے آپ کو کہ کیا ہے پچھلی آیت سے سمجھ آئی ہے نا کہ کیا ہے کتنی آرزی ہے یہ اس آرزی کی ڈیکوریشن ہے ٹھیک ہے جس مال کو گن گن کے انسان رکھتا ہے وہ بھی بس ایک تھوڑی دیر کی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے بندہ تھوڑی دیر کے لئے خوش ہو جائے بچے بھی ایسی چیز ہیں جس کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن فرمایا یہ باقی رہنے والی نہیں ہے اس لئے کہ دنیا کی زندگی نہیں باقی نہیں رہنا یہ باقی رہنے والی نہیں ہے اور یہ کوئی اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑے درجے انسان کو دلانے والی نہیں ہے اصل چیز کیا ہے جو باقی رہنے والی ہے والباقیات الصالحات خیر اندہ ربی کا ثواب و خیر املا اللہ تعالی کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے باقی رہنے والی کیا چیز مال اور بیٹے نہیں ہیں مال اور بیٹے سے آپ اللہ کے ہاں ثواب نہیں پا سکتے اور نہیں اس کی امید رکھ سکتے دنیا میں ہی لوگ کہنے لگتے ہیں مجھے تو اپنے بچوں سے کوئی امید نہیں ہے ٹھیک ہے کہنے لگتے ہیں مجھے تو اس طرف سے کوئی امید نہیں اگر امید لگانی ہے تو اللہ سے امید لگاؤ کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ جو امید لگائے گا تو وہ اس کی امید کو پورا کرے گا تو بتایا گیا کہ جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہی ہیں اور انہی سے تم خوش ہو رہے ہو اور انہی کے اندر اپنا وقت لگا رہے ہو اور انہی کے ساتھ تم گم ہو اسی جوب اور گھر بچے جوب اور گھر بچے یہی ہماری زندگی ہے کہ اس کے گھر دی زندگی ہے لیکن اللہ تعالی کے پاس تمہیں کوئی اعلیٰ درجات پہ پہنچا نہیں سکتی تمہیں کیا چیز ہے جو اللہ کے ہاں درجے دلوا سکتی ہے وہ ہیں باقیات و صالحات حالانکہ لفظ ہونا تھا صالحات الباقیات عربی میں اس طرح ہوتا ہے لیکن کہا گیا الٹ کر دیا گیا باقیات و صالحات کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر ایمفسائز تعقید باقی کے اوپر ہے کہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے تم سوچے نا یہ چیزیں ہیں مال بیٹے بس یہی باقی رہنے ہیں جیسے کہ ایسے ان کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو حالانکہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے یہ مال اور بیٹے نہیں ہیں باقی رہنے والی ہیں نیکیوں جو تمہارے ساتھ رہتی ہیں وہ حدیث میں آتا ہے انسان کے تین دوست ہیں ایک دوست تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے دوسرا دوست قبر تک اس کو لے کر آتا ہے پھر اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے تیسرا اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے پہلا دوست کون سا ہے جو آنکے بند ہوتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ ہے اس کا مال اب اس کے مال اس کے کسی کام کا نہیں ہے اس کو ساتھ چھوڑ گیا دوسرا دوست ہے اس کے رشتے دار جو اس کو قبر تک چھوڑ کے جاتے ہیں قبر میں دفنا کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ نہیں جاتے اس سے آگے اور تیسرا جو دوست اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا نیک عمل ہے جو اس کے ساتھ رہے گا اب دیکھیں کہ یہ باقیات اس سالحات کیا ہیں ہم کیسے ان کو پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان کو طاقت نہیں ہے کہ تم رات کو قیام کرو نہ ہی تمہارے پاس طاقت ہے دشمن سے لڑنے کی نہ ہی تمہارے پاس اس سطعات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کم از کم یہ ضرور کرو کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ ہیں باقیات اس سالحات یہ کہتے رہو یہ ہیں باقی رہنے والی علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ باقیات اس سالحات ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پانچ فرض نمازیں باقیات اس سالحات اور ابن عباس تو کہتے ہیں کہ ہر اچھی بات چاہے وہ ذکرِ الٰہی ہو چاہے وہ استغفار ہو چاہے وہ دعائیں ہو چاہے وہ اچھی نصیحت ہو چاہے وہ اچھا مشورہ ہو چاہے کوئی بھر اچھا واز ہو یہ ساری باقیات اس سالحات ہیں یعنی تمام نیکیاں جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں وہ باقیات اس سالحات ہیں ان سے تمہارے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتی ہیں باقی ساری چیزیں تمہیں کوئی چاہے آپ کے گھر ہیں چاہے آپ کے بچے ہیں چاہے آپ کے پیسے ہیں یہ آپ کا سٹیٹس اللہ کے ہاں اچھا نہیں کر سکتے چاہے آپ نے پی ایج ڈی ڈگری لیوی ہے آپ نے میڈیکل ڈگری لیوی ہے دنیا جہان میں آپ کا بزنس پھیلا ہوا ہے چاہے آپ کہیں کہ میرا گھر سامان سے بھرا ہوا ہے لیٹس موڈل کی میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس فیس بک پہ ایک لاکھ فالوئر ہیں میرے فلان جگہ پہ میرے اتنے فینز ہیں یا میرے بینک میں اتنے ملین ڈالر پڑھیں ہیں یا میری شہرت بہت زیادہ ہے ان میں سے کوئی بھی باقیات اس سالحات نہیں ہیں کوئی آپ کو اللہ کی نظر میں اوپر نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس لیے جو چیز آپ کو اللہ کی نظر میں اوپر کرے گی وہ یہ ہے اب ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں یہ باقیات اس سالحات کو جمع کرنے کی کیونکہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ جانا ہے کتنا ٹائم ہم ان کے لئے لگا رہے ہیں کتنا پیسہ ہم ان کے لئے لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس باقیات و سالحاتوں کتنا ہمارا فوکس ہے کتنی ہماری محنت ہے کتنی ہماری پلاننگ ہے کتنا ہم اپنی جان کو کھپا رہے ہیں اس کے لئے جبکہ ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت تو معلوم ہو گئی اس لئے ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ان سے پوچھا جائے کتنا رہے تو وہ کہیں گے ایک دنیا دن کا کچھ حصہ ایسا ہی نہیں ہے وہ وہاں جا کے یہ دنیا کی زندگی صرف دن کا ایک حصہ ہی لگے گی کتنی تیزی سے کتنی تیزی سے میں اور آپ اپنے انجام کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں ہم چاہیں نہ کہ ہم آج کی ڈیٹ کو روک لیں ہم نہیں روک سکتے ہم نہیں روک سکتے ہم چاہیں کہ ہم اس ٹائم کو روک لیں یہ ہم نہیں روک سکتے ہم چاہیں ہمارے بچے اتنے چھوٹے ہی رہ جائیں ایسے پیارے پیارے ہمارے سامنے ننے منے بھاگتے دوڑتے ایسے ہی رہ جائیں نہیں روک سکتے اس کو ہم چاہیں ہماری چیزیں پرانی نہ ہوں ہم نہیں روک سکتے ہم تو کچھ بھی نہیں روک سکتے بھاگ رہا ہے وقت اور جتنی تیزی سے اس وقت بھاگ رہا ہے پتہ نہیں شاہر پہلے وقتوں کا نہیں تھا اس طرح سے وقت سے برکت اٹھ چکی ہے اور لوگ مانتے ہیں اس طرح ہمارے ہاتھوں سے واقعی پانی جیسے آپ ہاتھ میں پکڑ لیں اس طرح ہماری زندگی بھاگیں چلی جا رہے ہیں اور کبھی انسان کو احساس بھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کو روک لے نہیں روک سکتا لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں دیکھیں ہم جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہم کیا کریں پھر ہم بے باس ہیں نہ ڈیٹھ روک سکتے ہیں نہ ٹائم روک سکتے نہ یہ سال روک سکتے ہیں کیا کریں پھر ہم تو اب بے بسی سے کیا بیٹھ رہے دیکھتے رہے کہ جا رہے ہیں ہم سے نہیں یہ سورہ اثر کے اندر ہے اور یہاں پہ اسی کو باقیات و صالحات کہا گیا وہاں پہ بھی اعمل و صالحات وہاں پہ بھی بتواسہ و بالحق وہاں پہ بھی بتواسہ و بالصبر وہ سب باقیات و صالحات ہیں ایمان ہیں باقی آ تو صالحات ہیں ان کو جلدی جمع کر لیں جلدی کر لیں اس سے پہلے کہ خزان آ جائے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے ان کی طرف توجہ کر لیں پرابلم یہ ہے آج ہماری زندگی وہ ہو گئی ہے جس میں ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے سوری ٹو سی ہمارے پاس نہیں ہے وقت کہ ہم سوچیں بھی کہ ہماری ایک ایسی لائف بھی ہے جس میں ہم نے جانا ہے ہم دوڑ رہے ہیں ہم کمانے کے پیچھے گھر کے پیچھے کبھی کسی چیز کو سمارنے میں کبھی کسی چیز کو سمارنے میں کبھی اپنے آپ کو کبھی اپنی عدد کی اس کو کبھی ویکیشن کبھی بچوں کے کوئی کام ہم اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ ہماری زندگی اتنی تیزی سے جا رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے ابھی کچھ جمع نہیں کیا یہ نہ ہو کہ جانے کا وقت آ جائے خزاں آ جائے اور پھر یاد کرتے رہیں اس بہار کو کہ کبھی بہار تھی اور ہم کر سکتے تھے جب خزاں آنے لگتی ہے انسان کا بڑھاپا آنے لگتا ہے تب ہوش آنے لگتی ہے وہ سب کو تو تب بھی نہیں آتی مگر جن کو آتی ہے لیکن وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے نہ ہمت رہ جاتی ہے نہ طاقت رہ جاتی ہے نہ ہاتھ میں کچھ رہ جاتا ہے بس پھر ایک وستر پہ ہی پڑے رہتے ہیں تو باقیات و صالحات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دیکھیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ اکبر یہ ساری بتائیں ہیں یہ وہ باقیات و صالحات ہیں جو ہار ایک کی ریچ میں ہیں ہار ایک ان کو کر سکتا ہے ہار ایک یہ جمع کر سکتا ہے یہ تمہارے درجے اللہ کے ہاں بلند کریں گے یہ بہتر ہے سواب کے اعتبار سے ان کے اوپر تم امید رکھ سکتے ہو کہ میں اگر یہ جمع کر لوں گی تو مجھے امید ہے کہ یہ وہاں پہ میرے کام آ جائیں گی یہ ہیں وہ چیزیں جن کے لئے تم اچھی امید رکھ سکتے ہیں باقی کسی چیز کی بھی نہیں رکھ سکتی تو باقی چیزیں تو آرائش ہیں یہاں پہ اچھی لگتی ہیں کہتا ہے نا آدمی کے حدیث میں آتا ہے آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال جو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا یا جو اس نے پہل لیا اور پرانا کر دیا یا جو اس نے اللہ کے راستے میں آگے دے دیا باقی تو سب یہی رہ جانا ہے تو مال اور بیٹے تو قائم نہیں رہتے مگر ہاں مومن جو ہے وہ ان کے ذریعے بھی کمائی کر لیتا ہے ان کے ذریعے بھی کمائی کر لیتا ہے وہ کیسے کہ ان کے ذریعے یہ ٹولز سمجھ لیں ان کو ٹولز بنا لیتا ہے اپنے لیے باقیات و صالحات کے لیے یعنی اولاد کو نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیتا ہے اولاد کو نماز سکھاتا ہے قرآن سکھاتا ہے اس کو دین کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی پہچان کراتا ہے ان کی تربیت ایسے کرتا ہے وہ اچھی نکلتی ہیں وہ نیکیاں کرتی ہیں وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں تو اس کی باقیات و صالحات جب تک اولاد زندہ رہے گی اور وہ نیکیاں کرتی رہے گی اس کے کام چلتے رہے گی اس کی باقیات و صالحات باقی رہنے والی نیکی ہیں لیکن اگر بچوں کو صرف یہی سکھایا کہ اپنے کریئر بناو بچوں تم نے پیسہ بہت کمانا ہے بچوں تم نے ناموری کمانی ہے یہاں پہ بچوں تم نے بزنس ایسا بنانا ہے تم نے اس پروفیشن میں جانا ہے تو اس میں پیسہ بہت ہے بچے کو ڈانس میں ڈالا ہوا ہے بچے کو ناچنے گانے کا ماہر بنانے کی کوشش ہے میوزک کلاسز دلائی ہوئی ہیں فلانی جگہ پہ فلانی جگہ پہ اور اسی کے اوپر فخر ہے اور ہم اپنے بچوں کو مول بھی نہیں بنانا چاہتے ہمارے بچوں کو دین کی بات کو سیکھیں یا سمجھیں یا اس کے اوپر چلیں تو یہ ہم نے ان کو ایکسٹریمز تھوڑی بنانا ہے اور بچوں پہ اگر اس بات پہ فخر ہو رہا ہے کہ وہ موڈرن زیادہ ہیں وہ دنیا دار زیادہ ہیں وہ ویسٹرن نظر آئیں اور ان کو سکولوں میں بھی ایسے ہوئے ڈالیں جنس میں وہ زیادہ سے زیادہ ویسٹرن نظر آئیں ہمارے ملکوں میں تو یہی دماغ میں ہیں جس میں زیادہ وہ دنیا دار اور موڈرن ہوں تو ایسے طور طریقے اگر کریں گے اور اسی پہ فخر کرتے جائیں گے کہ جی میرا بچہ تو دیکھیں مطلب اس طرح سے ڈریس اپ ہوتا ہے یا اس طرح سے اس بزنس کے اندر یا اس پروفیشن میں اور بچی جو ہے وہ بے ہجاب بھی پھر رہی ہے تو یہ اس کے اوپر فخر ہے یا مسجد اور داری اور ہجاب سے الرجی ہے اور بچوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بچوں آپ نے یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو ان سے دور رکھتے ہیں اور بہت تیر مار دیا تو کسی قاری صاحب کو رکھ لیا کہ وہ بچے کو پڑھا دے قرآن بس ناظرہ پڑھا دیا بس اتنا بہت کافی ہے کمال ہو گیا جی اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو ایسی اولاد پھر باقیات و صالحات یا صدقہ جاریہ بننے کے قابل نہیں ہوگی باقی رہنے والی نیکھیاں تو وہ ہی ہیں جو چاہے آپ مال کے ذریعے کمالیں چاہے آپ اولاد کے ذریعے کمالیں ان کو ٹولز بنا لیں یہ سیڑھی ہیں سیڑھی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہی یا تو مال ہے آپ اللہ کے راستے میں لگا لیتے ہیں آپ نے مسجد بنا دی کسی کو قرآن سکھا دیا کسی بچے کی فیس دے دی کہ وہ دینی تعلیم لے لے وہ سکولر بن گیا وہ آگے کام کر رہا ہے تو یہاں آپ کا علم ہے جو آپ نے علم کسی کو سکھا دیا کسی کو نماز روزہ وضو سکھا دیا وہ کرتا رہے گا آپ کے چلتے رہیں گے اکاؤنٹ یا پھر آپ نے کسی کو اپنی اولاد کو نیکی کی طرف تلقین دے دی وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہی تو یہی صدقہ جاریہ کے کام ہیں تو یہ جو مال اور بنونے یہ بھی واقعات و صالحات کو کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں ہمارے لیے مقین اگر ان کو صرف زینت ہی بنائے رکھا کہ انہی سے شوش آمے لگے رہے تو یہ اللہ کے ہاں کچھ بھی درجے نہیں دلا سکتی ٹھیک ہے اللہ رحم کرے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں ان کے لئے یعنی ان کی گناہ آگے بڑھانے کا ذریعہ اس لئے کہ وہ ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں جو پیچھے سے ناچگاہ ہی رہی ہیں یا پیچھے سے حرام میں ہی پڑھین ہی ہیں انہوں نے توجہ ہی نہیں دی انہوں نے بھی ان کو یہی سکھایا اولاد بھی اسی چیز میں لگی رہی اور اس کے بعد پھر کیا ان کی کمائی میں تو اضافہ نیکیوں میں تو کیا ہوگا گناہوں میں اضافہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے تو بتا دیا گیا کہ ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے باقیات و صالحات پہ جو ہمارے ساتھ رہنی ہیں جو باقی رہنی ہیں نیکیاں تو اس لئے اس باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف توجہ کیجئے انسان کی آخرت ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے سبحانک اللہمہ و بحمدک نشد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ